اسرائیلی پرائم منسٹر بنجیمن نتنیہ ہوگی ایک ایسی غلطی جس کی سزاب ہزاروں اسرائیلیوں کو بہتنی بڑھے گی اور اسی کے ساتھ ہی جانتے ہیں ایران کا وہ اٹیک جسے امریکی میڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ایران کا فائنل اینڈ پین فول اٹیک ہوگا ٹورڈ اسرائیل تو چلیے سب سے پہلے جان یہ لیتے ہیں کہ ایران اسرائیل پر حملہ کب اور کیسے کرے گا لیکن سب سے پہلے جو ذہن میں ایک چیز آتی ہے ایک سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کیوں کرے گا یہ بات ہے 26 اکٹوبر 2024 کی اسرائیل کی طرف سے سو سے زیادہ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں ان میں میسائلز وغیرہ بومز وغیرہ فٹ کیے جاتے ہیں لیکن اسرائیل سے لے کر ایران کی جو دوری ہے وہ دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اس لیے یہ فائٹر جیٹس بغیر فیول کے واپس نہیں آسکتے تھے اسرائیل کے اندر اس لیے 6 سے لے کر 7 ایسے ائرکرافٹ بھی تیار کیے جاتے ہیں جن کے اندر صرف فیول برا ہوتا ہے اب یہ سارے فائٹر جیٹس رات کو نکل پڑتے ہیں ایران کی طرف ایران پر حملہ کرنے کے لیے اور رات کے تقریباً ساڑھے تین بجے ایران کی ائر سپیس کے اندر دیکھا جاتا ہے دھماکے سنے جاتے ہیں ان کی پبلک جو ہے وہ ویڈیوز بناتی ہے ان کی جو ائر ڈیفینس سسٹم ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں سنا یہ بھی جاتا ہے کہ ریشیا کی طرف سے انٹیلیجنس پروائیڈ کر دی گئی تھی ایران کو جس کی وجہ سے ایران نے اپنے سارے ائر ڈیفینس سسٹم جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیے تھے اور یہ منظر دیکھا گیا اسمان کے اندر ایران کی ائر سپیس کے اندر یہ منظر دیکھا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے جو بھی میسائلز بمز وغیرہ آ رہے تھے وہ اسمان کے اندر ہی پھوٹ رہتے ان کو اسمان کے اندر ہی تباہ کیا جا رہا تھا یہ ایران کے ائر ڈیفینس سسٹم ہی تھے جنہوں نے ایران کو تباہ ہونے سے بچا لیا کیونکہ اسرائیل نے اتنا بڑا اٹیک جو لانچ کیا تھا ایران پر اس نے بالکل سوچا تھا کہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے پلکلی مٹا کر رکھ دیں گے ان کے سب کچھ تباہ کر دیں گے ان کی روڈز ان کا انفرسک سٹرکچر اس کے بعد ملٹری بیسز ان کے ملٹری کے جو اڈے ہیں سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیں گے لیکن ایران نے ایسا ہونے سے بچا لیا خود کو ائر ڈیفینس سسٹم جو ہیں وہ ان کے ایکٹیویٹ ہو گئے اسرائیل کی جانت سے کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ایران کے ہیں وہ ائر ڈیفینس سسٹم کو تباہ کر دیا ہے اس کے ملٹری بیسز کو تباہ کر دیا ہے ان کے جو ملٹری کے ٹھکانے تھے ان کو تباہ کر دیا ہے ان کی تقریباً کوئی مسائل کا ایک ڈیپو تھا بولتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا لیکن جو اسرائیل نے کلیم کیا تھا اس کو اگر سائیڈ پر رکھا جا اور دیکھا جا ہے جو ویڈیو سامنے آ رہی تھی ایران کی طرف سے جو ویڈیو سامنے آ رہی تھی ان میں صفہ دیکھا جا سکتا تھا کہ کیسے ایران نے اسرائیل کا جو اٹیک ہے وہ ناکام ثابت کر دیا ہے پھر یہ تو ہو گئے پرانی باتیں اب نئی بات پر آتے ہیں ایران نے سیدھا سیدھا کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اس چیز کا ہم پر اٹیک ہوا ہے ہمارے چار سولجر جو ہیں وہ اس اٹیک کے اندر مارے گئے ہیں تو اسی کا ہم چیز اس چیز کا ہم ریٹیلیٹ کریں گے اسرائیل کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ اسرائیل اپنی زندگی بھر بول نہیں پائے گا لیکن اب امریکی میڈیا کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ کب اور کس دن کو ایران اسرائیل پر اٹیک لانچ کرنے والا ہے اور یہ ڈیٹ بتائی گی ہے پانچ نومبر کی پانچ نومبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہے ایک نومبر تو چار دن رہتے ہیں پانچ نومبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کیسا اٹیک کرتا ہے ایران نے سیدھا سیدھا کہا تھا کہ ہمارے یہ ایک ایسا اٹیک ہو گا مطلب کہ یہ فائنل اینڈ پین فول اٹیک ہوگا یہ ایسا اٹیک ہوگا کہ اسرائیل اپنی زندگی برش اٹیک کو بھول نہیں پائے گا اور ہم تقریبا پہلے پہلے جو ایران کی طرف سے وہ بتایا گیا تھا کہ ہم ایک ہزار سے زیادہ میسائز جو ہیں وہ بلیسٹک میسائز جو ہیں وہ اسرائیل پر فائر کریں گے اور اسرائیل کو بالکل ہی ختم کر دیں گے اس کا تباہ و برباد کر دیں گے اسرائیل کے شہروں کو اسرائیل کی جگہوں کو مطلب جہاں پر ملیٹری بیسز ہوتے ہیں ان کے آئل ڈیپو ہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے ایسے ہی تو نہیں اسرائیل کی طرف سے بار بار سیز فائر کا کہا جا رہا ہے میڈیا کے اندر یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کر لو ایران سے کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کر لو سیز فائر کر لو ایسے تنہی کر رہا ان کے جو دیفنس منسٹر ہیں وہ دوہا مطلب کہ قطر کی جو وہ کیپیٹل ہے اس کے اندر میٹنگ کی گئی جس میں اس نے کہا ہے اس کے دیفنس منسٹر نے کہ سیز فائر کر لو سیز فائر کر لو کیونکہ آج اسرائیل پر سیون فرنٹس سات فرنٹس سے جو ہے وہ وار کھولی جا چکی ہے بہت سارے فرنٹس سے اس پر اٹیک ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کر لو ہمارے ساتھ سیز فائر کر لو اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امریکی سپوکسمن جو ہے اس کی طرف سے بھی یہ خبر آئی ہے امریکی سپوکسمن نے کہا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے الیکشن سے پہلے اسرائیل پر اٹیک نہ کرے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اب یہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے جو الیکشنز ہیں وہ سر پر ہیں بس ہونے ہی والے ہیں پانچ نومبر کو جو ہے وہ امریکہ کے بھی الیکشنز ہیں اسی وجہ سے امریکہ مصروف ہوگا تو امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ پانچ نومبر سے پہلے اسرائیل پر اٹیک نہ کرے لیکن ایران نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ ہم اسرائیل پر اٹیک کریں گے اور ایسا اٹیک کریں گے کہ اسرائیل زندگی بھر بھول نہیں پائے گا اور اسی کی جانب سے امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر امریکی الیکشن سے پہلے ایران اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے تو ہم پھر بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے کھڑے رہیں گے اسرائیل کو بچائیں گے ہم ہر اٹیک سے اسرائیل کو بچائیں گے لیکن یہ تو الگ بات ہوگی کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہر کنٹری کو فسواتا ہے اب امریکہ کی ایسے کہنے سے ایران اور زیادہ بھڑک جائے گا وہ بولے گا کہ اگر آپ اسرائیل کی مدد کے لیے آئیں گے تو ہم اسرائیل کو اور زیادہ ماریں گے اور اسرائیل پر ہم اور بھی بڑا اٹیک کریں گے ایسے ہی تو نہیں ہے کہ امریکن نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی خطرناک ہے لیکن امریکہ سے دوستی تباہی کا سبب بنتی ہے دیکھتے ہیں پانچ نومبر بھی آنے والا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کیسا اٹیک کرتا ہے اسرائیل پر اسرائیل پر اٹیک کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا اس سے پہلے آپ جان لیتے ہیں یہ کہ کیسے بینجمن نتنیہو اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے آئل جو ریفائنریز ہیں آئل کی جو فیسلیٹیز ہیں ان کو تباہ کریں گے اور سب سے جو بڑی خبر تینا یہ ہے کہ بینجمن نتنیہو نے سیدھا سیدھا کہا تھا کہ ہم ایران کی جو نیوکلر فیسلیٹیز ہیں ان پر اٹیک کریں گے تو وہ کیسے ایران کی نیوکلر فیسلیٹیز پر اٹیک کر سکتے تھے یو ایس نے تو سیدھا سیدھا کہا تھا کہ آپ نے جو ایران کی نیوکلر فیسلیٹیز ہیں ان پر اٹیک نہیں کرنا تو ایرانی پرائیم میریسٹر نے سیدھا سیدھا کہا تھا ایران کے جو وہ ہیں سپوکس میں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل ہمارے وہ نیوکلئر فیسلیٹیز پر اٹیک کرتا ہے تو اس کا انجام بہت دردناک اور بہت بھیانک ہوگا لیکن میں یہ آپ سب کو بتانا چاہوں گا مجھے جتنا لگتا ہے کہ ایران نے نیوکلئر ویپن جو ہیں بنا لی ہیں ایسے تو نہیں ایران اتنے ہم وہ کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تباہ برباد کر لیں گے یہ کر لیں گے اسی وجہ سے تو اسرائیل ڈرہ ہوا ہے ایران سے کیونکہ اسے بھی پتا ہوگا تقریبا کہ ایران نے نیوکلئر ویپنز بنا لی ہیں کچھ دن پہلے مطلب کہ ایک آدھ مہینہ ہوشکا ہے اس بات کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کے اندر ایک جو ہے وہ زلزل آیا تھا بھکم جو آیا تھا اس کا جو مگنیٹیوڈ تھا وہ تھا 4.5 کا اور یہ بالکل اترے کے برابر ہوتا ہے جب ایک اندر گراؤنڈ نیوکلئر ویپن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے سو ابھی دیکھنے ہماری بات یہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ میں بھی اس چیز کو بہت گہری طرح سے نوٹس کر رہا ہوں اگر اس بارے میں کوئی نئی خبر یا نیوز آتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ سب کو اگاہ کر دوں گا اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے